ہیلو دوستو سواگت کرتا ہوں آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تو آج میں آپ لوگ کو بگ بوس کا ایکٹر جو کہ رنویر سوری جس کا نام ہے ایکٹر کے پاس کوئی بھی کام نہیں مل رہا ہے اسپورٹ بننے کے لیے بھائی راضی ہو گیا ہے اب بھائی باکسنگ کرے گا باکسنگ کرے گا زم کرے گا سب کچھ کرے گا تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو بہت انٹریسنگ ہونے آلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا رنویر کو نہیں مل رہا تھا کام پہلے تین دشک سے ایکٹنگ کی دنیا میں کام کمانے والے ایکٹر رنویر سوری نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ کتنی مسکلوں سے گزر رہے ہیں ایکٹنگ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے انہیں کافی پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں ایک طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی ایکٹر کا کریر بہت جلدی سے تیزی سے گروہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایکٹر ہوتے ہیں جنہوںیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے زندگی میں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ایکٹر بننا بہت ہی مسکل بات ہے لیکن نہیں ایکٹر بننے کے لیے بہت ہی زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو آپ رنویر سوری کو دیکھ لیو کام ڈھونڈنے میں کافی دکتیں آ رہی ہیں انہیں کئی جگہ چیلنگ پر سامنے کرنا پڑ رہا ہے دھارت کانند زنگ باتچیت میں رنویر نے کہا میں لگتار لوگوں سے کام مانگ رہا ہوں میرے پاس کوئی منزمنٹ ٹیم نہیں ہے جس کی بدولت میں گھر بیٹھا رہا ہوں اور مجھے کام نہیں مل رہا ہے تو کرپیا میں کیا کروں میں خود اپنا منزمنٹ کر رہا ہوں میں بہت پریشانے سے زود رہا ہوں بہت عمد ہٹاتے ہوئے میں نے کام مانگنا شروع کیا لیکن لوگ مجھے رول آفر نہیں کر رہے ہیں جس کا میں حق دار ایسا نہیں ہے کہ مجھے ایسٹنگ نہیں آتی ہے میں نے بہت سی بولیوڈ پیموں میں کام کے آئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ چانی چوک کی ٹینا میں پہلا بار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر مجھے ایسٹنگ سیری کام نہیں ملتا تو میں کوئی بھی کام کرنے کے لئے خیار رہا ہوں دیسے دوستے بولیوڈ اکٹر کی یہ حالت ہو جی ہے کہ وہ بولیوڈ جانے کے بعد وہ فیل بھی باپس جوا پر رہا ہے فلم میکنگ اور سنگنگ میں میرا ہاتھ مجبوط ہے یعنی فلم بنانے یعنی دیریکٹر اور سنگنگ یعنی کی سنگر ہوتے ہیں جو پلیوڈ سنگر ان میں میرا ہاتھ مجبوط ہے یعنی ان کا مجھے تجربہ ہے اگر اس سے مجھے کام ملتا ہے تو میں کرنے کے لئے پیار ہوں اگر نہیں تو میں ایک اسپورٹ بوئی بننے کے لئے بھی پیار ہوں بیتر اگر تو ایک ایک ایکٹر جو کمپلیٹ ایکٹر تھا اس کے کتنے سارے وقت آ چکے ہیں جو اس کے راکھ کے چار طرف سے بند ہو جاتے ہیں تو دیکھیں اسپورٹ بوئی سنگنگ بوئی اور دیریکٹر مطلب کچھ بھی کرنے کے لئے سرے لگانے تک کئی تیار ہے تو بہت برا وقت آ رہا ہے میں مجبوری میں بھی کرنوں گا مجھے دکت نہیں ہے میرے پاس ہر چیز میں ایکسپیرینس ہے مل جائے گا آپ کو ایسا ایکٹرسنگ نہ ملے گا تو ویڈیو بہت ہی انٹریسنگ ہے دوستو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر میں اسپورٹ بوئی بل کر کام کرتا ہوں تو اس سے بھی میں پیسہ کما رہا ہوں میرا اس سے گھر چلے گا مجھے برا نہیں لگے گا یہ سب کام کرتے ہوگے اس سے کتنا اچھا اچھا ہے میں آپ کو بتا دیں کہ میرا ایک اصول رہا ہے وہ یہ کہ مجھے پیمنٹ ٹائم سیکھ دیجئے مطلب ایک رول ہے جب مجھے پیمنٹ ٹائم سیکھ دیجئے میں بھوکا مر رہا ہوں یار کھیلر لگانے تک ہی حفات آگئے میں اس کے لئے آواز بھی کئی بار اٹھا چکا ہوں ہاں ہو سکتا ہے لوگوں کو میرا یہ رویہ خراب لگا ہو یا انہیں میرے اندر ایسیکیوز لگا ہو جس کی وجہ سے مجھے کام ملنہ بند ہوا ہے پر اس کے بعد میں نے اپنا پروموشن اور نیک ورکی میں کبھی نہیں چھوڑی ہے تو دوستو یار اس کی مجبوری کو سمجھو اگر آپ کئی نہ کئی رنویر شوری کو لائک کرتے ہو کئی نہ کئی آپ لوگ نے اس کی ویڈیو دیکھے ہوگی بگ بوز میں اس کو دیکھا ہوگا تو یار پلیز یار جادہ سے جادہ میں تو کہوں گا یار دل سے رنویر شوری جی کو یار مطلب کسی کا یار کریئر بنانے میں ہم لوگ کا کیا جاتا ہے ایک بس پری کر دو یار کہ رنویر شوری جی کو اس کی منزل مل جائے بس دوستو میرا یہی ہے کہ سب کو سب کی منزل ملے آپ کے دریمز آپ کے سکسس آپ کے گولز آپ کے پیپر ایکزام وغیرہ سب کچھ آپ کے کلیر کمپلیٹ لی ہو جائے بس دوستو یہی دوسروں کی مدد کرنا میرا فرض ہے آپ لوگ کا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو جیسے میرا فرض ہے ویسے ہی آپ لوگ کا فرض ہے میں آپ لوگ کے ویڈیو بناتا ہوں اچھے اچھی اسٹول لاتا ہوں تو آپ میرے لئے سبسکرائب کرو چینل کو لائک کر دو اٹھا فٹ سے دھنیاواد ملتے ہیں اگلی وڑ میں